بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اوپڑے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے حصہ اول حصہ اول میں آپ نے اس کے ساتھ چپٹر کرنے ہیں اور یہ نائت میں آپ لوگ کریں گے اس کے بعد حصہ دوم حصہ دوم میں آپ نے اس کے کرنے ہیں جی چودہ تک سات ہی ہیں آر سے لے کے چودہ تک اس کے بھی یہ نہیں کہ ہمارے پاس ساتھ چپٹر سات آپ نائت میں کریں گے اور سات ہی آپ ٹیند میں کریں گے تو شروع میں کرنے جا رہا ہوں جی سب سے پہلے جی نائت سے نائنس کی پہلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ پہلے پورے چپٹر کے شارڈ کوئیسن لانگ کوئیسن جو چپٹر ویڈ ہے وہ کریں گے ایم سی کیوز کریں گے اور اس کے علاوہ ایکسرا جو کوئیسن بورڈ میں آئیں گے آنی سکتے آئیں گے یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے پانچ سال پڑھائی ہے یہ کتاب سکول میں تو جو میں آپ کو کراؤں گا وہ ہی انشاءاللہ کوئیسن پیپر میں آئیں گے ان کے علاوہ کوئی ایکسرا کوئیسن نہیں آئے گا یعنی کہ آپ کوئی بھی ایسا کوئیسن نہیں ہوگا جو آپ کو ناتا ہوگا بڑی آسان بک ہے بڑی مزدار ہے ٹیکنکل بک ہے اس کا آپ کو آگے آئیکوم میں فائدہ ہوگا جو آگے اہم میں ایکنامکس کریں گے جو آگے معاشیت پڑھنا چاہتے ہیں ان کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آئیے دیکھیں جی اس کا میں پیج ویس چلوں گا ایک پیج پر جتنے کوئیسن بن سکیں گے وہ آپ میں بتاتا جاؤں گا تو پہلا جو ہے ہمارے پاس اس کا چپٹر ہے معاشیات کا تعریف معاشیات کا تعریف ہے اس میں ہمارے پاس بک کے پیچھے والا جو پہلا لگا ہوئے سوال وہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ ہے بک والے ہمارے پاس پانچ کوئیسن ہے یہ بھی آپ کو نشان لگائیں گے اور جو ایکسٹر ہیں وہ بھی کرائیں گے علم معاشیات سے کیا مراد ہے یہ پہلا لگا ہوئے جی علم معاشیات کے بارے میں آپ نے بتانا ہے آپ کو میں لائٹ سا سمجھاتا بھی جاؤں گا معاشیات کا لب یونانی استلاح یعنی اوکی نومی کوس یعنی خوو سولڈ منیجمنٹ سے محسوم ہے ابتدائی دور میں معاشیات کا علم نجی انتظام و انسلام پر مجھت ملتا ہے یعنی کہ ایک عام بندہ اپنے لئے یعنی کہ یہ کام کرتا تھا جس میں انسان اپنی لا مدود ہائشات کو کامیاب ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی یہ تو ایک یونیورسل رول ہے نا کہ انسان جو ہے اپنی جو ہائشات ہیں وہ لا تدار ہے ہتمی ہوتی لیکن اس کو پورا کرنے کے لئے اس کے بعد جو ذرائع ہیں وہ بہت کم ہیں ٹھیک ہے تو معاشیات بسیکلی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی لا مدود ہائشات کو تھوڑے ذرائع سے کس طرح پورے پوری کرے یعنی پوری کرنے کی کوشش کرے جتنا مردی امیر آدمی ہو جائے یا گریب آدمی ہو جائے امیر آدمی کی بھی ہائشات بے شمار ہیں اس کے بعد اگر ایک گاہر ہے بڑا تو وہ کہے گا میرے پاس دو اگر ایک گاڑی ہیں تو اس کے پاس کوشش کرے گا تو اس کے بعد دو گاڑیوں پھر تین ہو اس کی ہائشات بھی اس طرح کیوں گی جو اہم آدمی ہے جو گریب آدمی ہے اگر اس کے پاس ایک ہزار رپے ہے تو وہ کہے گا میرے پاس دو ہزار ہو جائے وہ اسی میں ہوش رہتا ہے ہر بندے کی اپنی ہائشات ہوتی ہیں ان کی منٹیلیٹی کے ان کے سٹینڈر کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس آگیا پہلا سوال یہی صحیح نو انسان کی مادی فلاہ و پہبوت کا بنیادی محرک ہے مادی فلاہ ہوتی ہے جن کو ہم چھو سکتے ہیں یعنی کہ ہم چھو سکتے ہیں جیسے گاڑی گھر مکان کھانا کپڑے اس طرح مادی فلاہ کا مہوری کا یعنی کہ یہی جو انسان کوشش کرتے ہیں مادی فلاہ حاصل کرنے کے لیے لامدودہائشات سے اور مہدودہائشات لامدودہائشات کو یاب ذرہ سے پڑھا کرنے کی یہی مادیشیات کا مین مفہوم ہے ہمارے پاس نیکس جیس کا ہمارے پاس کرسن فور ہے بک کے ساتھ سے نا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جزیاتی اور کلیاتی معاشیات میں فرق کیا ہے اس کا نشان یہاں ہوگا ہے جزیاتی معاشیات کلیاتی معاشیات جزیاتی معاشیات کو انگلیش میں مایکرو کہتے ہیں مایکرو اکنامکس تو اس میں جز بنائے جاتے ہیں ایک چیز ہے ہم اس کے چھوڑ چھوڑی سے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں جز منا لیے جاتے ہیں اس میں ایسی معاشیات اس معاشیات میں معاشی نظام کے چھوٹے چھوٹے اور اللہ کے حصوں کا مطالعہ گئی جاتا ہے یعنی معیشیت کے ہر جزو کا بریک بینی سے جائزہ لیے جاتا ہے اس لیے اس کو جزیاتی معاشیات کہتے ہیں یہ تنی ہوگی اس کے بعد اس کی ایک مثال ہے مثلاً ایک سارف کا طرز عمل ملوم کرنا ایک شائع کی قیمت کا تیم کرنا یا ایک فرم کا رویہ کا تجزیہ کرنا یہ جو ہے ہمارے پاس ایک ایک چیز کا یعنی کہ جو معاینہ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں جی جزیاتی معاشیات ٹھیک ہے کلیاتی معاشیات کلیاتی معاشیات میں ہمارے پاس ہے اس کا اولٹ ہے اس میں چھوٹے چیزوں کا معاینہ گئی جاتا ہے ایک شائع کی قیمت اس میں اوغرال جو ہے نا ساری چیزوں کو ملاقے یا جسے پورے ملک کا معاینہ کرنا ایک شائع کی بجائے تو ایک چیز کی بجائے یعنی کہ سارا جتنا ٹوٹل چیزیں پر نہیں ان کا مضالہ کرنا اس میں کلیاتی معاشیات میں آ جاتا ہے اس معاشیات میں معاشی نظام کا مجموعی طور پر جہزہ لیے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی یا کائیوں کی بجائے کلی دور پر بڑے بڑے معاشی میں جموعوں تا کے باہمی ربط کم تعلیہ گئے رہتا ہے مثلاً ایک شرس کی آمدنی کی بجائے ایک شرس کی بیروزگاری کی بجائے ایک شرس کی آمدنی کی بجائے قومی آمدنی ایک شرس کی بیروزگاری کی بجائے ملکی بیروزگاری بغیرہ اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا قویسہ ہے آدم سمیت کو معاشیات کا باننی کہا جاتا ہے یہ سوال ہمارے پاس بنے گا آدم سمیت نے اپنی کتاب کب اور کون سی کتاب لکھی ٹھیک ہے آدم سمیت کو معاشیات کی باننی کہا جاتا ہے اس کے مطابق ایکنامکس ایز آ سائنس آف ویل یعنی معاشیات دولور کا علم ہے آدم سمیت کی کتاب اقوام کی دولور کی نوائیر اور وجوہار پر تحقیق دراصل ایک تحقیق ہاتھی مکالہ ہے جو اس نے ستنہ سو چیتر میں لکھا یہ سوال آپ نے منا لے آدم سمیت نے اپنی کتاب کب اور کون سی کتاب لکھی یہاں سے لے کے اس کا یہاں تک آپ نے آنسل لکھنا ہے اس سوال آتا بھی ہے آپ کو ٹھیک ہے پیپر میں اس کے بعد جب بک والا تیسہ آدم سمیت نے مادشار کی کیا تریب بیان کی آدم سمیت کی مادشار کی تریب بیان کریں یہ بک والا تیسہ کوئیسن آپ نے یہاں سے کرنا ہے آدم سمیت نے مادشار کی تریب یوں کی مادشار تے ایک ایسا علم ہے جو پیداشر دولت سرفے دولت تقسیم دولت تبادرہ دولت پر بحث کرتا ہے تیسرا کوئیسن ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہ تین کوئیسن بک والے ہوگے یعنی کہ یہ جو نیچے ہیں پیداشر دولت سرفے دولت تقسیم دولت تبادرہ دولت یہ سارے ایکسٹرا کوئیسن جو آتے ہیں پیپر میں یہ یہاں تو آپ کو لانگ آئے گا یہاں سے لے گئے یہاں پھر آپ کو یہ شورٹ کوئیسن میں آ جائے گا پیداشر دولت سے کیا مراد ہے پہلا کوئیسن ہمارے پاس پیداشر دولت سے کیا مراد ہے یہ تھوڑا زوم اس لئے میں کہا ہوں کہ بچے کہہ رہے سر نظر نہیں آ رہا تو اب تو بہتری نظر آ رہا ہے چار آمنین نے پدائے زمین مہنے سرمایہ اور تنظیم مل کر دولت پیدا کرتے ہیں اس کو پیداشر دولت کہتے ہیں بس اتنا سہی ہے آمنین پیداشر مارے پاس چار ہیں زمین مہنے سرمایہ اور تنظیم لینڈ لیبر کیپٹل اورگنیزیشن تو زمین مہنے سرمایہ دو تنظیم کوئی بھی چیز آپ نے مرانی ہے کسی بھی قسم کی تو آپ کو ان چاروں کی ضرورت پرتی ہے تو پیداشر دولت کے لئے بھی یہ چار کام آتے ہیں آگے سرف دولت یہ دولت کا وہ اس ہے جو ہم ضروریات زندگی پر ہرچ کرتے ہیں یعنی کہ سرف کا مطلب یہ جو کپڑے دونے والی سرف نہیں ہے معاشیات میں اس کا مطلب ہے سرف دولت کا کہ جو ہم اپنی زندگی پر ہرچ کرتے ہیں ہمارا جو ہرچہ ہوتا ہے اس کو سرف دولت کہتے ہیں جی آگے تقسیم دولت تقسیم دولت کا مطلب ہے دولت کو ڈیوائیڈ کرنا کہاں پر جیسے میں نے کہا تھا نا زمین میں سرمایہ تنظیم یہ چار آملین پدائش ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور دولت بھی انہی چاروں میں ڈیوائیڈ ہوگی اس کو تقسیم دولت کہتے ہیں چاروں آملین پدائش کے درمیان دولت کی تقسیم ہوتی ہے زمین جو تھی اس کا لگان ملے گا محنت کو عجوعت ملے گی جو کام مزدوری لگائیں مزدوری دیں گے جو پیسہ لگائے اس کو سود ملے گا اور جو تنظیم ہے جو مالک ہے اس کو منافع ہوگا تنظیم کا منافع حاصلتا ہے تبایدہ دولت سے مراد ہے کہ دولت ایک حاصل دوسرے ہاتھ کیسے منتقل ہوگی اس سے مراد دولت کا ایک حاصل دوسرے ہاتھ منتقل ہونا ہے جب آملین ربندائش انفرادی ہیں اس تمہاری طور پر معاشی عمل میں حصہ لیتے ہیں تو ایک کا صرف دوسرے کی آملی من جاتا ہے جیسے آپ دکان پر جاتے ہیں آپ نے دکان سے کوئی چیز ری دیا تو آپ کا تو صرف ہو گیا آپ نے ہرچہ کر لیا دکان دار کی وہ حاصل نہیں من گئی یہی چیز ہے نا اس طرح دولت اچھواز کے درام گھومتی رہتی ہے پیسے جو ہیں لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اس کے بعد نیکس پیج پہ آ رہی ہے جی یہ بھی ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہی کوئیسٹر ہے یہ ہے جی کلاسیکل مکتب فکر کے سے تلق رکھنے والے معیشہ دانوں کے نام لکھیں کیا جی کلاسیکل مکتب فکر سے تلق رکھنے والے معیشہ دانوں کے نام لکھیں تو یہ ہمارے پاس نام ہے اس کے دیکھئے جے ایس مل جے نہیں جے بی سے جے ایس مل اس کی انگلیش بھی ساتھ منسن کر دیجئے گا اینڈ و سینئر بھی آدم سمیت کی طرح معاشر کو دو لوگا علم کرا دے تھے یعنی کہ یہ تین جو کلاسیکل مکتب فکر کے نام یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشر دولت کا علم ہے جیسے اس نے کہا تھا آدم سمیت نے یہ تمام میشہ دان کلاسیکل مکتب فکر سے تلق رکھتے ہیں ماشر کی نام بیسیکلی تین لوگوں نے طریفے کی ہیں ایک آدم سمیت نے ایک آلفر مارشل اور ایک رابنز نے پہلی جو ہے وہ آدم سمیت نے کی ہے اس نے کہا دی معاشر دولت کا علم ہے دوسری اب آگی ہے مارے پاس آلفر مارشل اس نے کیا کہا ساتھ سے پہلے اس کا بھی سوال ہوگا یہ ایک سا کوئیسن ہے آدم آلفر مارشل نے اپنی کتاب کب اور کس نام سے لکھی اٹھارہ سنبے میں اس نے پرنسپل آف اکنامکس یعنی معاشیات کے اصول کے نام سے کتاب لکھی باسیت نہیں اس کا آنسل ہوگا اس کے بعد یہ سیکنڈ کوئیسن جو بک والا ہے اس کا نشان لگا ہوا ہے دیکھئے آلفر مارشل کی طریف کے الفاظ تحریر کریں یہ آلفر مارشل کی طریف ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ریڈ والے سائن لگے انشان لگے ہوئے یہ بک والے کوئیسن کے نمبریں گے ٹھیک ہے باقی تو ایکسٹرا کے نمبر نہیں ہوئے وہ آپ اپنے سا آپ نے نمبریں گے کر لیجئے گا تو یہ آلفر مارشل کی جو طریف ہے نا اس کے آپ نے پوائنٹ جو ایک ایک ورڈ تو دا پوائنٹ لکھنا ہے رٹہ مارنا ہے اس کو چین نہیں آپ اس کو کار سکتے اور ایر فر مارشل جو تھا وہ نیو کلاسیکل مکتب فکر کا بندہ تھا جو تھا وہ کلاسیکل تھا یہ نیو کلاسیکل اس کو جو باننے والے ہیں وہ نیو کلاسیکل کرائیں گے آپ لکھیں گے ایر فر مارشل نے مارشل کی طریف اس طرح بیان کی اس کے بعد آپ لکھیں گے معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کی جاتا ہے ان افعال مطلب ان کاموں کا جن کا تعلق زندگی کے روز مرہ معاملہ سے جن کا ہماری زندگی روز مرہ معاملہ سے تعلق ہے یہ انسان کی نفرادی اور استماعی کوشوں کے اسی سیکھا جاتا لیتا ہے اور یہ انسان اکیلے کی اور سارے لوگوں کی کوشوں کی تعلیم ہے اس نے معاشیات کا معدی فلاو کا علم قرال دیا تھا یہ تریبہ آپ نے سالی یاد کرنی ہے اس کے بعد نیکس پیر پہ چلتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کور کروں اور ٹائم بھی ہمارا کم سے کم لگیں کیونکہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کم سے کم لوں اور زیادہ آپ کا ٹائم جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں ویوز بنانے کے لیے اپنا ٹائم آسطہ آسطہ بولتے ہیں یا ویڈیو کی لیند سے لمبی کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ میں جلدی سے لیس کو حتم کروں پروفیسر رابنس نے معاشیات کی کی تریف کی یہ شارٹ کوئیسن ہے علم معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو خواہشات کے بیش مار وہ زرائے کے محدود ہونے پر احتیار کرتا ہے یعنی انسان کی ہائشات بیش شمار ہیں اور زرائے جو ان کو پورا کرنے کے لئے ہیں جیسے پیسے ہیں وہ بہت کم ہیں تو یہ ہی اس کی مہین تریف ہے انسان وہ بیہیور جس میں وہ محدود محدود کم زرائے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ رابنس کی تریف ہوگی ہمارے پاس تو یہ یونیورسل تریف ہے یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے جو ہائشات میں دوں جو ہیں امیر سے میر گریب سے گریب اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پاس زرائے کم ہے تو امیر کے پاس بھی زرائے کم بھی ہے پوچھ دیکھ لیں اس کو اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا سب سے بہتر اور جامعہ تریف کس نے کی معاشیات کی تو نیچے لائن ہے راب بنز کی تریف سب تریف کے مقالب میں جامعہ اور حقیقت سے قریب تر سمجھ جاتی ہے اس لئے اس نے معاشیات کے مضمون کو وسط کی اس میں ہر چیز شامل کر جو ہے نا وہ ضرور بھی بڑھنے چاہیے ساتھ 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 سبسکرائب کر لائک بھی کر لائک اور اپنے دوستوں شیئر بھی کیا کرے آپ کو بھی سواب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس چینل پر آپ ساری بکس ملیں گی آرٹس کی جتنی بھی ہیں آرٹس کا کوئی بھی نہیں سوچ تا آپ دیکھیں گے آرٹس کی آپ کوئی بکس نہیں ملیں گی سائنس کا تو ہر دوسرے بند نے چینل بنایا ہو ہے فیزیس کی میسٹری بائیو کمپیوٹر بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو آرٹس کے میں ایک سبجیکٹ کے بارے میں احلاقی تو ہو گئی ترجمال قرآن اسلام یا رنباد یا جتنے بھی میکسیمم جو بچے رکھتے ہیں بس مجھے بتا دینا نیچے کہ مجھے یہ بگ چاہیے اگلے دن ہی اس کا لیکٹ آجے گے انشاءاللہ جی جاب چھوڑ دی آپ یہی کام کرنا یہی کام گار میں بیٹھ کے آپ نے آپ کو وقف کر دیا کہ لیں مارشل کی طریف کا تلق ہے کس کے ساتھ مادی فلاہ و بہبوث سے مارشل کی طریف آپ نے پڑھی ہے بیچھے اس نے کہہ دیسرا آدم اس نے دولر کا علم ہے اور تیسرا اس نے کہہ ہائشات سکار سٹی یعنی کہ ہم لازمی ایک لانگ میں بھی آتی ہے رابنز کی زہر آتی ہے سب سے واضح اور جامعہ طریف پیش کی کس نے رابنز نے زہر بھی پڑھا باشا میں ایسی چیزوں کا حوال ہے جس کی جو کلیل تھوڑی بھی ہیں محدود بھی ہیں جن کی قیمت ہو آدم سمیت کی کتاب کس دیں اس کے بعد لانگ ویسن سب سے امپورٹن لانگ ویسن ہے اس کا رابنز والا اگر آپ نے یاد کرنا ہو یہ بھی اکثر آجتا ہے ہاں دی ایک سوال رہا گیا شاڑ ویسن مادی اشالی کے لواز ماد سے کیا مراد یہ بک سے مجھ تسلی برش اس کا آنس نہیں ملا تو اس لیے بچوں کو نہ لکھو آجتا ہوں اس کو بھی ہائی رائٹ کر لیں باقی کو کی ہے تو اس کو بھی کر لیتے ہیں شاڑ کو ایسا آپ کا در آواز دے گا یہ ہمارے پاس ایکس بک والا پانچ ہے بک والا پانچ شاڑ کو ایسا مادی شاہ علی کے لواز مراد ایسا لواز مات ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں جن کی ورہ سے انسان کا میار زندگی بلند ہوتا ہے خوش زندگی گزار سکتا ہے جیسے اچھا کا پٹا مکان کھانا اچھی گاڑی بگرہ یہ اس کی مثال ہیں آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں اپنے سے بھی اس کی ٹھیک ہے جن کو ہم یعنی کہ مادی کا مطلب وہ چیزیں جن کو چھو سکتے ہیں یہ لانگ ویسن کے نشان لگاتے ہیں ماشا دولت کا علم ہے یہ سمجدان کے ہے لونگ کوئیسن الپ فر مارشل کی بیان کر دا ماشیات کی طریف الپ فر مارشل کی یہ لونگ کوئیسن ٹو ہے ہمارے پاس جہاں سے لے کے تو یہ یہ لونگ کوئیسن ٹو ہو گئی یہاں سے یہاں تک الپ فر مارشل واللہ سارا اس کو تقریب میں نے آپ کو اکسپلین کر دیا یہ بھی طریف نیچے بیان کی رابنز کی طریف کی وضاحت رابنز کی یہ میں نے بتایا تھا آپ کو جس نے کہا تھا کہ ہاشا اللہ محدود ہیں اور ذرائع محدود ہیں مین طریف یہ ہی ہے اور اسی چیز کو اس نے بار بار یہ نیچے بیان کیا ہو ہے یہ تک لانگ ویسٹن ہمارے پاس فور ہے معاشیات کے مفہوم کو تفصیل سے بیان کریں یہ پہلے بیر پہ ہے یہ معاشیات کا مفہوم ہے اس نے بھی بار بار بات کی ہون نہیں ہے کہ ہاشا کم زیادہ ہیں درائے کم ہے اس کو یہ پہلا چپٹر ہو گیا نیکس انشاءاللہ سیکنڈ چپٹر بھی ریڈی ہے وہ بھی ساتھ ہی اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا اپنی دعا میں آدھ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ بھولنا نہیں ہے نیچے ریڈی کلڑ کا آڑا ہوگا سبسکرائب اس کو پر انگلی مار دیں اپنی اوکی جی اللہ حافظ